اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے گائے اور بینز کے دودھ بڑھانے کے لیے ایک بہترین دیسی چھوٹا سا نسخہ لے کے آئے ہوں انشاءاللہ نسخہ کے استعمال سے آپ کا جانور برازو بردست قسم کا دودھ بڑھائے گا اور اس کی صحت پر بڑا واضح فارق پڑے گا نسخہ کیا ہے یہ آگے چل کر آپ کو میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیں گا تاکہ مکمل جنکاری حاصل ہو اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو اس نسخے کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ نوٹ فرمال ہیں سب سے پہلے ایک کلو کالے چینے آپ نے لینے اس کے بعد آدھا کلو آپ نے گڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیس گرام حلدی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چائے کا جو چمچ ہے وہ نمک لے لینا ہے اب اس نسخے کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جو کالے چینے ہوں گے اس کو آپ پانی میں بھگو کر سائی رات کے لیے رکھ لیں اور صبح اس کو آپ پیس لیں بے شک آپ کوٹ کر پیس لیں یا گرینڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپشن آپ کو بہتر لگتا ہے باریک باریک آپ کوٹ کر رکھ لیں اور پھر اس میں آپ جو ہے گڑ شامل کریں گڑ آپ نے تقریباً ایک سے ڈیڈ پاؤ گڑ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس کے بعد گڑ کو باریک باریک آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد حلدی بیس گرام ثابت واری لے کر اس کو آپ کوٹ لیں کوٹ کر وہ بھی آپ اس میں مکس کریں اور اس کے بعد کالا نمک جو ہوگا ایک چائے کا چمچ وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں تو اب آپ نے اگر آپ چاہیے تو اس میں تقریباً تیس گرام آپ اس میں منرل مکسر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیس گرام آپ اس میں میٹھا سوڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایکسٹرا دو چیزیں میں آپ کو بتا رکھ اگر آپ یہ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو پھر بھی آپ کا نسخہ ٹھیک ہے اگر آپ بہتر ریزلٹ چاہتے ہیں پھر آپ تقریباً تیس سے پچاس گرام بھی منرل مکسر اس میں شامل کر سکتے ہیں اور بیس گرام میٹھا سوڈا بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو آپ نے کھلانا کیسے ہے جب آپ سب کچھ جانور کو کھلا چکی ہوں چارہ وغیرہ وانڈہ وغیرہ سب سے آخر میں رات کو یہ خوراق آپ نے اپنے جانور کو دینی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا جانور دودھ بڑا بہترین قسم کا بڑھا جائے گا اور جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی اور جانور زبردست قسم کا آپ کو دودھ بھی دے گا لمبیر صحت تک آپ کو دودھ دے گا یہ نسخہ پہلے تقریباً چار پانچ دن لگا تار دیں اور اس کے بعد ہفتے میں آپ دو بار استعمال کروا دیا کریں اور باقی خوراق جو ہے وہ جانور کی اچھی رکھا کریں آپ تو انشاءاللہ آپ کا جانور اچھا دودھ آپ کو دے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمیش اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کی ویڈیو پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ